جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈاوٹر محمد مزامی الحسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر اب ایک فارمر میرے پاس آئے تھے گدرہ مالا سے اور اسے کافی لمبی چوٹی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس کے بعد میں جو کی پوائنٹس ان کے ساتھ ڈسکس ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیزیں میں آپ کے ساتھ بھی ڈسکس کر دوں یہ فارمر ہیں تقریباً دس سے کچھ جامروں سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں اور بڑے پور آزم تھے لیکن میں نے ان کا آزم توڑ دیا کیونکہ میں نے ان کو یہ بتایا کہ اس وقت دودھ جو ہے وہ اس وقت پیدا کرنے کی جو کاؤسٹ آ رہی ہے وہ تقریباً ایک سو پچیس روپے آ رہی ہے اور اگر آپ بھینس کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں تو بھینس کا ایک لیٹر دودھ پیدا کرنے کی کاؤسٹ ایک سو پچیس سے بھی زیادہ ہے یہ فیلحال ایک سو پچیس میں ہی دوسر سیل کر رہے ہیں اور دو بینسیں موجود ہیں ان کے پاس یہ چاہتے ہیں کہ آگے مزید دس چمور ڈالے جائیں تو ان کو میں نے کیا کیا پوائنٹس ہی ہیں یہ آپ بھی سنتے جائیں وہ لوگ جو سیٹ اپ جن کے پاس چھوٹا ہے یا جن کے پاس پیسے تھوڑے ہیں یا جو کروڑوں روپیہ نہیں لگا سکتے جو کہتے ہیں کہ ہم نے لاکھوں کے اندر ہی کھیلنا ہے تو ان کو جو مشورے دیئے ہیں وہ میں بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا جاتا ہوں اس کو آپ سن لیجئے گا سب سے پہلے نمبر پہ میں نے ان سے کہا ہے کہ آپ نے جب بھی دیری میں باقی کے دس چمور ایڈ کرنے ہیں تو پہلے تین چار چیزیں انشور کر لیں پہلے نمبر پہ کہ کیا آپ کے پاس ان جنوروں کی خوراک موجود ہے خوراک میں سائلج بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ سائلج کے لیے آپ کو کام پہلے کرنا پڑتا ہے ونڈے کی آئٹمز تو موقع پہ آپ کو مارکٹ سے مل جاتی ہیں نمبر دو کیا آپ کے پاس ان جنوروں کو رکھنے کے لیے پروپر شیڈ موجود ہے میں نے ان کا شیڈ دیکھا ہے وہ شیڈ پروپر نہیں ہے اس کے اندر بھینسے تو رکھی جا سکتی ہیں گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن وہاں پہ کروس کی گائیاں بلکل بھی نہیں رکھی جا سکتی ہیں تیسرے نمبر پہ ان کو میں نے کہا ہے کہ آپ نے دودھ کا کیا کرنا ہے مجھے یہ بتائیں کہ دودھ کیا آپ نے دوجی کو ہی سیل کرنا ہے اچھا بڑا انفرشنیٹ ہے لوگ کروڑوں رپیہ لگا دیتے ہیں اور بعد میں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے دودھ کو مارکٹ میں سیل کریں تو ایک عجیب سی بات سننے کو ملتی کہ جناب ہم نے کروڑوں رپیہ اس لیے لگایا ہے کہ ہم گوالے بنجیں کیا ہم نے کروڑوں رپیہ اس لیے لگایا ہے کہ ہم دوجی بنجیں تو بھائی میرے دیکھیں آپ لوگ کروڑوں رپیہ لگاتے ہو سارا دن سار کھپاتے ہو میند کرتے ہو کبھی کسی کو سادو ہو گیا کبھی کوئی گائے بیٹھ گئی کبھی کوئی ہیٹ میں آگئی کبھی کوئی پچھا مار گئی کبھی کوئی بیمار ہو گئی کبھی کسی کو رت مترا ہو گیا کبھی کوئی بند ہو گئی کبھی رات کے ٹائم جنیٹر خلاب ہو گیا کبھی بندے دوڑ گئے مطلب اس کے در پریشانیاں ہیں دیری میں اور اتنی ساری کھیچل لینے کے پاس جب آپ دوڑ بناتے ہو اور آپ کا پروفٹ کیا ہے میری ذرا بات سنیے گا اور ایک بندہ جو ایک ٹکے کا جنور نہیں ڈالتا وہ اپنی ایک موٹر سائیکل لیتا ہے موٹر سائیکل کے پیجھے سٹینڈ لگاتا ہے سٹینڈ میں اپنے جناب وہ دو کین رکھ لیتا ہے چالیس لٹر ایک کین میں دوڑ ڈالتا ہے چالیس لٹر دو سے کین میں ڈالتا ہے اسی لٹر صوبہ بیجتا ہے اسی لٹر شام بیجتا ہے یا سو سو دو سو لٹر دیلی بیجتا ہے وہ بندہ جو صرف آپ سے دوڑ لے جاتا ہے اور جا کے فوری طور پر اس کو گھروں میں دے کے دس روپے یا پندر روپے یا بیس روپے لٹر کمالیتا ہے مجھے بتائیں اکل مند کون ہوا کیا آپ اکل مند ہیں جنہوں نے کروڑوں لگایا اتنی سرپ پی لینے کے بعد آپ نے چند ٹکے کمائے ایک لٹر دودھ بیج کے یا وہ بھی نہ کمائے جن کا ایک سو پچیس دودھ نہیں ہے ایک ریٹ نہیں ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کمائے کیا آپ سے بہتر یہ گوالہ ہے جو اگر آپ سے سو آپ سے سو میں لے کے جاتا ہے تو ایک سو دس میں بیجتا ہے اگر آپ سے ایک سو بیس میں لے کے جاتا ہے تو ایک سو تیس میں بیجتا ہے اگر آپ سے ایک سو تیس میں لے کے جاتا ہے تو ایک سو پچاس میں بیجتا ہے آپ کی انویسمنٹ کتنی ہے وہ چیک کر لیں اس کی انویسمنٹ کتنی ہے وہ چیک کر لیں آپ کی کھیچل کتنی ہے یہ چیک کر لیں اس کی سیرپیڈ کتنی ہے وہ چیک کر لیں آپ کتنا اپنی زندگی کو سکون میں پاتے ہیں یہ دیکھ لیں اور وہ بندہ وہ کتنی زندگی کو سکون میں پاتا ہے یہ دیکھ لیں تو بھائی زین سے یہ بات نکال دیں یاد رکھیں ہر کاروبار کے کرنے کے کچھ ٹنز اف ریفرنسز ہوتے ہیں کچھ ٹنز اف کنڈیشنز ہوتی ہیں دیری میں کام کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو دودھ کی مارکٹ پہ کام کرنا ہوگا اگر ایک گوالہ میری گوالہ اور سے سنیے گا وہ گوالہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے کہ وہ شیڈ بنائے جمورٹ ڈالے اور دودھ پیدا کرے تو وہ کیا کرتا ہے کہ ایک سوہ لاکھ کی دیڑھ لاکھ کی موٹر سائیکل لیتا پیچھے سٹینڈ لگاتا تین چار لاکھ انویسمنٹ کر کے آپ سے دودھ اٹھا کے لوگوں کے گروہ میں پھینکنے چلو کر دیتا ہے تو وہ بندہ جو چاند لاکھ کی انویسمنٹ کر کے پیسہ بنا رہا ہے اور آپ اتنے کرو لگا کے بھی پیسہ نہیں بنا پا رہے تو اکل مند کون ہے کیا یہ بندہ جو چار لاکھ لگا کے پیسہ بنا رہا ہے کہ یہ اکل مند ہے کہ آپ اکل مند جو کرو لگا کے بھی اتنا پیسہ نہیں بنا پاتے میرے سوال کا جواب نیچے کمنٹ سیکشن میں دودھ درود دیجئے گا یاد رکھیں کہ جب تک دودھ کی مارکٹ پہ کام نہیں کریں گے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا آپ یہ روتے ہی رہیں گے اب دیکھیں جن لوگوں کے پاس دودھ کی مارکٹ ہے میں جانتا ہوں میرے فارمر ہیں جو ڈریکٹ لوگوں کو گھروں میں دودھ دیتے ہیں ان کو مہنگائی نے اتنا زیرہ ایفیکٹ نہیں کیا کیوں نہیں کیا ہر بندہ ٹی وی پر خبریں دیکھتا ہر بندے کو پتا پاکستان میں مہنگائی کتنی ہوگی ہر بندے کو پتا ہے وہ بندہ جس کے پاس گھر موجود ہے جس کے پاس مارکٹ موجود ہے وہ صرف ایک میسیدی کرتا اطلاع ہی کرتا ہے لیکن آج سے دودھ کے ریٹ میں اتنے رپے اضافہ ہو گیا جو خالص دودھ دینے والے لوگ ہیں ان کو لوگ پھر پیسے بھی دیرتے ہیں تو یہ بات یاد رکھیں مارکٹ کو کنٹرول کریں یہ چیزیں مہنگی ہوں گی تو یہ آپ کو زیادہ متاثر نہیں کریں گی ادروائز روتے رہیں اور ایسے ہی دودھ پیلا کرتے رہیں ساری دیڑی کھیچل کرتے رہیں ساری دیڑی کھپتے رہیں اور ایڈی اینڈ آف داد ہے ساری مینٹ اٹھا کے کسی میڈل مین کو دے رہیں تاکہ وہ پہ جا کے پیسے بنائیں اور آپ صرف بیٹھ کے یہ روتے رہیں کہ دیری میں رکھا کچھ نہیں ہے دیری میں کھیچل بڑی ہے یہ ایک ایسی ہڈی ہے جو نہ نگلی جاتی ہے نہ بھر پھینکی جاتی ہے تو یہ صرف صرف کام کرنے کا غلط طریقہ ہے غلط ٹائل ہے میں ایک ایسے فارمر کو جانتا ہوں جس کے پاس ایک بھی جانور نہیں ہے ایک بھی جانور نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اپنے فارم پہ وچھیاں لے کے آتا ہے اس کو گبن کر کے سیل کر دیتا ہے یا وچھیاں بھی سیل کر دیتا ہے دودھ وہ چارٹ سو لیٹر سیل کر رہا حالکہ اس کے پاس دودھ والا ایک جانور بھی نہیں ہے وہ کیا کرتا ہے آپ جیسے فارمرز کو جو دودھ کو بیچنا کئی سارے فارمرز کے موہ سے میں نے سنا ہے کہ یا یہ دودھ بیچنا تو بڑا نہیں ہے ہم والا کام نہیں کر سکتے ہم دوجی نہیں ہیں ہماری پاک خراب ہوتی ہے ان سے وہ دودھ اٹھاتا ہے اور آگے جا کے مارکٹ میں مہنگا سیل کر دیتا ہے میں نے پوچھا کتنا کمار ہے وہ کہتا ہے چار سو لیٹر دودھ بیچ کے اخراجات نکال کے میں ایک سے سوہ لاکھ رپیہ مہینے کا بنا لیتا ہوں تو آپ نہیں بنا سکتے آپ بھی بنا سکتے تو میرے بھائی اس پہ زور دیں یہ تین باتیں میں نے ان کو ریکمنٹ کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کو یہ کہایا کہ آپ کا چونکہ انویسمنٹ تھوڑی ہے تو ہم چونکہ تھوڑی انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے کہا میرا مشرہ یہ ہے کہ آپ بجائے اس کے دس جانور لے کر رہے ہیں دودھ والے آپ یہاں پہ وچھیاں ڈال لیں اچھا میں ایک اور چیز یہاں پہ ذکر کرتا چلوں ایک منڈی نہیں میرے علم میں آئی ہے پہلے میرے علم میں نہیں تھی میں نے پیچھے یوٹیوب پہ ایک ویڈیو ڈالی تھی اٹک میں حضرو میں جہاں پہ فارمر کے میں نے کراوس کے جانور دکھائے تھے بہت اچھے تھے تو ان فارمر نے بلال صاحب نے مجھے بتایا کہ حضرو میں ایک منڈی لگتی ہے جانوروں کی ٹھیک ٹھیک جانور ہوتے ہیں وہاں پہ ہر پیر کو لگتی ہے ہر سوموار کو اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ سارے جانور وہاں سے لی ہیں تو میں ان جانوروں کو دیکھے بڑا امپریس ہوا تو آپ میں سے جو لوگ بھی اس منڈی کو اچھے جانور دینا چاہتے ہیں تو میرے ایڈوائز ہے کہ آپ اس منڈی کو ضرور وزٹ کیجئے کیونکہ میں ان جانوروں کو دیکھے خاصا امپریس ہوں تو گائیوں کے حوالے سے ملو موڑ منڈی اور ایڈو اٹیک کی میں نے سنی ہے اس کو لازمی وزٹ کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھے جانور مل جائیں گے آپ کو اچھا اب میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس چونکہ اچھی ہاؤزنگ بھی نہیں ہے آپ کے پاس ابھی سائلش کا بھی ایسا اچھ بندوبست نہیں ہے آپ کے پاس دودھ کی اتنی مارکٹ بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس پیسہ بھی تھوڑا ہے بہتر یہ ہے کہ آپ وچھیوں پہ آجیں ٹھیک ہے جی وچھیوں جو ہے آپ مارکٹ سے خرید سکتے ہیں آپ کو منڈیوں میں چکر لگانا پڑے گا کوئی ٹیکنیکل بندہ ساتھ لے جائیں اچھی وچھیوں سیلیکٹ کر لیں اب یہاں پہ بھی وچھیوں کے کام میں بھی اب آپ کو ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ میڈل مین ہر کاروبار میں میڈل مین جو ہے اگر آپ اس کو نکال دیں گے وچولہ ٹھیک ہے جی یا جس کو اب یہاں پہ وچولہ کون ہے یہاں پہ جب بچھیوں کا کام کریں گے یہاں پہ وچولہ ہے وپاری اگر آپ نے ساری سال میند کر رہی ہے جامور کو کھلانا پلانا ہے اس کو گبن کرنا ہے جب وہ بچہ دینے کے نزدیک آیا تو آپ کے پاس دو آپشن ہے آپشن نمبر ون کیا ہے کہ آپ جامور کو وپاری کے ہاتھ بیچیں اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے پیسے لے لیں آپشن نمبر دو یہ ہے کہ آپ ڈریکٹ فارمر کو جامور دیں دیکھیں آپ کو میں اکثر اوقات جو ہم نے دیکھا ہے کہ جامور عمومی طور پر تیس سے پینتیس سار پیہ پروفٹ دے جاتا ہے ایک جامور آپ کو جو وچھی آپ پالتے ہو ایک بندہ جس نے ساری سال میند کی سارہ سال خبا تیس پینتیس سار پروفٹ لے رہا ہے اور وپاری آتا ہے آپ کو پیسے دے کے جا کے اگلے دنی منٹی میں مہنگے داموں بیچ کے وہ آپ سے بھی زیرا پیسے کمالے تھا تو بات یہی ہے کہ آپ نے میڈل مین کو خالی کرنا ہے اب آپ کہیں گے میڈل مین کو خالی کیسے کیا جا سکتا ہے وہ ہے آپ کو اپنی مارکٹ کو ڈیوالپ کرنا پڑے گا بھئی خوش قسمت لوگ ہیں اس وقت آپ لوگ کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اپنے فیس بک پیچ پہ اپنے فارم کی ویڈیوز کو اپلوڈ کریں جامروں کی پرچیزنگ کو اپلوڈ کریں جامروں کی فیڈنگ کو اپلوڈ کریں جو سیمن رکھواتے ہیں اس کو اپلوڈ کریں اپنی فارم کی پریکٹسز کو اپلوڈ کریں لوگوں کو پتہ لگے گا کہ کوئی فارمر ہے وہ گجرا والا میں فیصلہ باد میں لہور میں شیف و پورا میں بیٹھ ہے اگر کسی کو جامر چاہیے ہیں اور میں ایک اور چیز پتہ دوں میرا آج تک جتنے لوگوں سے بھی رابطہ ہوئے ہیں ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ جامر منڈی سے نہ لے ہر بندہ چاہتا ہے کہ جامر وہ ڈریکٹ کسی فارمر سے لے لے وہ زیادہ بہتر ہے منڈیوں میں جانے سے لوگ گھبر آتے ہیں تو اگر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو آپ نے اچھے سیمن رکھے ہیں آپ نے اچھی فیڈنگ کیا آپ کے جامر اچھے تیار ہو رہے ہیں تو وہ ڈریکٹ آپ کے فارمر پر آئے ہیں آپ سے رابطہ کریں اور آپ کے فارمر سے ہی جامروں کی سیل شروع ہو جائے تو آپ دیکھئے گا کہ آپ کو اس کام میں ٹھیک ٹھاک آپ کو مزا آئے گا اچھے پرافٹس کمائیں گے آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہم کرنا ہے کہ جناب چھے جامر تیار ہوئے فلانیاں توں ہی آکر ریٹ لا دے فلانیاں توں ہی آکر ریٹ لا دے اور فلانیاں توں ہی آکر ریٹ لا دے اب چھیدہ میدہ کی سارے آکر ریٹ لگا رہے ہیں جس کا جو دل کرتا ہے وہ ریٹ لگاتا ہے آپ لوگوں کو ان کی بھی منوپلی ہوتی ہے یاد رکھیں کہ ہم نے یہ نوڈ کیا ہم جب پسائیوں کو بلاتے تھے ریٹ لگانے کے لیے تو وہ آپس میں کئی دفعہ ملے ہوتے تھے وہ ریٹ کم لگاتے تھے اگلا جو ہے وہ ملے جولا ریٹ لگا کے فارمر کو ایک پوائنٹ پر رکھ دیتے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر اچھا ریٹ لینا ہے تو وہ کیسے ملے گا اگر ڈریکٹ فارمر آپ سے رابطے میں ہوگا تو فارمر کو بھی فائدہ ہوگا اور ساتھ میں آپ کو بھی فائدہ ہوگا تو یہ ایک سیشن تھا جو میں نے آج کیا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انویسمنٹ تھوڑی ہے کام کرنے کا طریقہ کیا ہوگا تو بہتر طریقے کار یہی ہے کہ تھوڑے پیسے ہیں پھر بھی شیڈ اچھا بنائیں اس لیے اچھا بنائیں کیونکہ آپ کا شیڈ جو ہے یہ آپ کے لیے ایک جیسے کہتے ہیں کہ شو پیس کے طور پر کام کرتا لوگ آتے ہیں اچھا شیڈ دیکھتے ہیں اچھا جامر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں آپ کے جامروں کا ریٹ بڑھ جاتا ہے ان کی اچھی فیڈنگ کریں اس میں سائلش کا بندو بس آپ کے پاس ہونا چاہیے مہتنی چارہ جات آپ کے پاس ہو سکتے ہیں اور خوشش کریں کہ ونڈا بھی خود بنائیں اور مارکٹ اپنی ڈیوالپ کریں سوشل میڈیا جو فیس بک پر پھینکتے مینے کی چار پیٹس لگاتے جائیں پانچ پیٹس لگاتے جائیں دیکھیں گے لوگ آپ سے رابطے میں آنے شروع ہو جائیں گے کوئی مشکل کام نہیں ہے اگر دودھ کا کام کرنا چاہتے ہو پیسے بنانا چاہتے ہو تو پھر دودھ کو بیچنا سیکھو ادر وائز جو ہیں پرابلمز آپ کا گھر نہیں چھوڑیں گی امید ہے کہ یہ سیشن آپ کے لیے یوسف ثابت ہوگا آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ پرس کی نماز بات جماعت عطا کریں سلام علیکم